بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ڈو اس لین کا کیچن آج میں آپ کے لئے بڑا زبردست قسم کا ایک ڈور میٹ بنانے کے لئے ایک زبردست قسم کی ویڈیو لے کر آئی ہوں آپ لوگ اسی آئیڈیا سے کارپٹ بنا سکتے ہیں رگ بنا سکتے ہیں ڈور میٹ بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے بنانا جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اینڈ تک ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ کوئی امپورٹنٹ پارٹ میس نہ ہو اور آپ لوگ نے یہ بھی پتانا ہے کہ آپ لوگ کس سٹی سے یا کس کنٹری سے ہماری ویڈیو بات کر رہے ہیں تو علی جیے ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے اس کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک بڑا سارا دوبٹا یہ میں نے دوبٹا لیا ہے شفون کا تو اس کو میں کیا کروں گی اس کو میں نے کر لیا ہے ڈبل ڈبل کرنے کے بعد میں اس پہ پانچ پانچ انچ کے فاطلے پر نشان لگاؤں گی آپ لوگ اس طریقے سے لگا لیں ایک دفعہ یہاں سے ایک سائٹ سے پانچ انچ پہ اور پھر دوسری سائٹ پہ بھی پانچ انچ پہ اس طرح آپ لوگ لگائیں تو اس طرح سارے دوبٹے پہ آپ لوگ نے پانچ پانچ انچ کے فاطلے پر نشان لگا لینے ہیں اور دونوں سائٹوں پہ اور پھر ان کی لمبی لمبی سٹیپس جو ہیں پانچ پانچ انچ کے کار اس طریقے سے میں نے نشان لگا لیا دونوں سائیڈوں پر اور اس کے بعد میں اس کو کاٹوں گا اب چھو میں نشان لگا لیا اور اب اس طریقے سے میں کینچی کی مدد سے ان کو لمبی لمبی سٹیپس جو ہیں وہ کار لوں گی دوبٹے کی آپ لوگ ڈیپرنڈ دوبٹہ نہیں ہیں ساڑھی کا پلو یوز کر سکتی ہیں آپ لوگ بچوں کی شرٹس یوز کر سکتی ہیں کمیز یوز کر سکتی ہیں دوبٹے یوز کر سکتی ہیں کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں تو میرے پر یہ کیونکہ شپون کا دوبٹہ پڑا تھا اور ایک میرا باریک کپڑا ہے لیلنڈ ٹائپ تو یہ پڑا ہوا تھا اور ان کو میں نے کار لیا ہے لمبی لمبی سٹیپس میں اس کے علاوہ آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں جو تھوڑا سا ڈھلکنے والا کپڑا ہو لچک دار کپڑا ہو تو اچھا لگے گا اچھا یہ دوبٹہ ہے فالتو پڑا تھا تو میں نے کہہ اس سے میں ڈور میٹ بناتی ہوں بڑا زبردست بنتا ہے آپ لوگ بزار سے تو خریدتے رہتے ہیں آپ لوگ نے یہ کیا کرنا ہے یہ سٹیپس میں نے جو کٹی ہیں ان کو ڈبل کیا میں نے اور اس طریقے سے میں نے پلیٹیں ڈال رہی ہوں اس طریقے سے آپ لوگوں نے پلیٹیں ڈال لینی ہے ساری سٹیپس کے اوپر جو میں نے کٹی ہیں یعنی پانچ پانچ ان کی چھڑائی ہے اور اس طریقے سے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے ایک لیا ہے آٹے کی بوری یہ اس طرح پلیٹسٹک کے شاپرز میں آتی ہے اور اس کو میں نے آدھا کر لیا ہے یہ تقریباً 24 انچیز کی لمبائی ہے اور 18 اس کی چھڑائی ہے 24 انٹو 18 انچیز کا میں نے یہ بوری کا جو کپڑا ہے یہ میں نے مار کر کے تو میں نے اس کو کٹ لینا ہے یہ تھوڑا سا اس کا فرق تھا میں نے تھوڑا تھوڑا نکال لیا سائیڈوں سے اور 24 انٹو 18 انچ کا میں نے اس کو کٹ لیا ہے 24 اس کی لمبائی ہے اور 18 انچیز کی چھڑائی ہے یہ میں نے اس کو آپ کا لیا ہے ڈبل ڈبل کرنے کے بعد میں اس کو پھر ڈبل کر لوں گی دوبارہ سے یہ میں نے ڈبل کیا اور پھر اس طرح سے اس کو پھر ڈبل کر لیا ہے اور اب میں نے کیونکہ راؤنڈ بنانا ہے آپ چکور بنانا چاہیں تو اسی طرح رہنے دیمشک اب میں نے پین اپ کر کے تو یہاں گلائی کی طرح اس طرح تھوڑا تھوڑا میں نے گول سا نشان لگایا ہے اور اب میں یہاں سے اس کو کٹ لوں گی یہ دیکھیں گول سی شیپ آگئی ہے اور کیونکہ میں نے راؤنڈ ڈور میٹ بنانا ہے آپ لوگ کارپٹ بھی بنا سکتے ہیں اسی کو لمبا کر کے یہ پورا بوری کا کپڑا اسمال کر کے بوری تو لمبا بھی رگ بنا سکتی ہیں یا ڈور میٹ یا کارپٹ تو اب میں نے اس کے نیچے کوئی آپ لوگ کی پینٹ پڑی ہے فالتو پھٹی ہوئی یا پھر کوئی پرانا کمیز پڑا ہے یہ پرانا کمیز تھا تھوڑا موٹا تھا کوئی موٹا کپڑا ہونا چاہیے تو اس کو میں نے رکھا ہے اوپر یہ میں نے جو آٹے کی جو چاول کی جو بوری تھی اس میں چاول آئے تھے تو یہ میں نے اوپر رکھ کے جس طریقے سے کٹا ہوا تھا تقریباً آدھا آدھا انچ نا میں نے سائیڈ پہ رکھ کے تو میں نے اس کو بھی کار لیا اور اس کو پین اپ کر کے کارنے تاکہ ہیلے نہ اپنے جگہ سے اچھا اب یہ کٹ گیا ہے میں نے اس کو سلائی کر لیا یہ دیکھیں اندر کی سائیڈ پہ اس کو میں نے سلائی کر لیا ہے سلائی کرنے کے بعد یہ جو سٹیپس میں نے ساری یہ میں نے پلیٹیں ڈالنی تھی ان کے اندر تو یہ میں نے اس طریقے سے ساری جو ہے نا میں نے اس کو پر سلائی کر لینی ہے جو یہ باہر والی ہے نا یہ بلکل کناروں کناروں پر لگانی ہے تاکہ شیپ اچھی ہے اس طریقے سے اندر نہیں کرنی جبکہ جو باقی اندر لگائیں گے نا ہم وہ تھوڑے سے پہلے والی نظر آنے چاہیے اس طریقے سے ہم لگائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے لگا لینی ہے پہلی والی میں بلکل کناروں پر لگا رہی ہوں کیونکہ اسی سے شیپ آنی ہے ہمارے ڈور میٹ کی یا آپ لو کارپٹ بنا رہے ہیں کچھ بھی بنا رہے ہیں گھر میں فالت ہو تو کپڑے پڑے ہوتی ہیں ان سے اتنی مزے کا یہ اچھا یہ اس طریقے سے اندر اس طریقے سے ترقیبہ آدھا ہنچ کے فاصلے پر لگانی ہے تاکہ پہلے والا نظر آئے کپڑا ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر تو نہیں لگاتے جانا نا اس طریقے سے آپ لوگوں نے لگا لینی ہے یہ ایک میں نے لگا ہی ہے یہ میں آپ کو ایک دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ساری میں لگا لیا اب اس کے اندر سائیڈ پر میں نے ایک اور کلر کی لگانی ہے وہ میں لگا رہی ہوں اس طرح لگاتے لگاتے میں نے سکائی بلو لگایا تھا اس کے نیچے تاکہ پرومیننٹ ہو لگاتے لگاتے میں اندر پہنچ ہی ہوں تو یہ میں نے end پہ آکہ میں جو ہے اس طرح آپ لوگوں نے کنٹراس میں لگانا ہے تاکہ یہ جو ہم لگا رہے ہیں نا فریلینس یہ نظر آئیں بہت پیار دور میٹ تیار ہو رہا ہے آپ لوگ اس طریقے سے ہم کارپٹ بڑی والی بھی بنائیں گے تو جتنے آپ لوگ کے پاس یہ دیکھے بزار سے ہم لیتے ہیں وہ خراب جاتا ہے نیا لینا پڑتے ہیں یہ دھوئیں گے آپ لوگ خراب نہیں ہوگا بلکل بھی اور گھر کی بنی چیز تو ویسے بھی پیاری ہوتی ہے اچھا اینڈ پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور اینڈ پہ یہ چھوٹی سی پٹی جو ہے میں نے اس طرح اندر رکھ کے تو میں نے اس کو سلائی کار لینا ہے اس کی پیماج کتنی ایزی ہے اس کو بنانا کتنا آسان ہے آپ لوگ اپنی ڈرائنگ روم میں رکھ سکتے ہیں ڈور میٹ آپ اپنے ٹیبل کے سینٹر پہ بھی اس کو رہ سکتے ہیں اگر بڑا ٹیبل ہو تو اس کے سینٹر میں یہ بہت اچھا لگے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس کی فینشنگ ہو گئی ہے یہ مضبوط ہو گئے ہیں یہ بہت مضبوط ہے کیونکہ ہم نے اس کو سیا ہے تمام کپڑا تھا بہت اچھا تھا ہمارا جو ہے ڈور میٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں سوفٹ ہے اس کو آپ لوگ جس طریقے سے واش کریں گے یہ خراب نہیں ہوگا اور بہت خوبصورت بنا ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ڈور میٹ جو ہم نے بنایا ہے اس کی جو ڈیپ ہے یا اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹس میں بتانا ہے کہ یہ کیسا بنا انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ بنانے کا طریقہ بہت اچھا لگے گا آپ لوگ کسی بھی کپڑے سے بنا سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں فالتو پڑا ہو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے فیملی اور فرنس میں شیئر کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ